محطرم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالزا ساجس صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ قلابہ دے خطاب دیکھتا ہوں آپ آپ کے ساتھ میں تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالزا ساجس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستئینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و صلی اللہ العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وخل المقدت بالنسانی احباب زیوکار سامعین و سامعات فلسفہ شہادت کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سے رہے ہیں کانفرنس کا عنوان دو لفظوں کا مجموعہ فلسفہ میرے اور آپ کے ہاں جیسا کہ آپ نے مجھ سے قبر اس کی تعبیر اور تشریف سنی لیکن اس لفظ کو ایک دفعہ اچھی طرح سمجھئے تاکہ ہم شہادت کی طرف اس کے اصول زوابط قوائد اقسام و انواح اور اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو سمجھ سکیں فلسفہ کا لفظ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ حکمت اور کسی چیز کی مقصدیت کے لیے استعمال ہوا اگر اس لفظ کو ویسے لیا جائے جس مقصد کے لیے یہ لفظ بنا تھا یا جن کے لیے بولا تھا تو لفظ اتنا شاید پسند دیدہ نہیں ہے ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایم فل اور پی اچ ڈی حضرات یہ فلسفہ کے ماسٹر ہوتے ہیں اور اسی میں پھر ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ کروائی جاتی ہے کہ آپ کسی چیز کی لوجک دیں یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کب ہوا یہ سوال بنیادی طور پر شروع ہوئے تھے اللہ کی توحید پہ اعتراضات کی شکل میں اور اسے نام فلسفہ دیا گیا اس کی ایک مثال آپ کو فلسفے کے قریب کر دے گی ایک فلسفی دہات میں سے گزرا وہاں اس نے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھاپیاں یا پاتھیاں دیکھی نظر پڑی تو جو چیز نظر آئے کیوں کب کیسے انسان کی سوچ دماغ دل سوال کرتی ہے اور پوچھنا چاہتی ہے لہٰذا کھڑے ہو کے کہنے لگا یہ کیا ہے یہ کیا ہے جواب آیا یہ بھینس کی گوبر ہے کہا گوبر ہے بھینس نے دی ہے تو کش سے سکل کا اصول یہ کہتا ہے کش سے ارضی زمین نیچے ہے بھینس جس پوزیشن میں ہوتی ہے گوبر کو زمین پہ آکے گرنا چاہیے تھا یہ دیوار پہ کیسے لگے پھر مزید سوچنے لگا کہ دنیا میں جو بھی ہے اس کو جاننے کے لیے سارے اندازے لگانے تخمینے لگانے مفروضے قائم کرنے اور اسی سے مفروضہ تحقیق بھی تھا کہ بندہ مفروضے قائم کریں فرض کریں یہ ہو سکتا ہے یہ بھینس دیوار پہ چڑی کیسے ہوگی اور اگر یہ وہاں چڑ گئی تو رکی کیسے ہوگی اگر رک بھی گئی اس نے گوبر کی تو پھر بھی اس کا رکھ ادھر کو ہونا چاہیے تھا ادھر کیسے چلا گیا اگر یہ فلسفہ ہے تو ہم معذرت کرتے ہیں اور ایک فلسفہ کی دوسری مثال جس کو انہوں نے تحقیق کا نام دیا کہ اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی ایک مٹھائی ہے جلیبی یہ باہر کے ملک چلی گئی باہر کے ماہرین نے وہاں کے انجینئرز نے اسے دیکھا کہ اسے جوڑ کیسے لگایا گیا ہے گرینڈر بھی نہیں لگا لیکن جوڑ کمال کا جڑا ہوا ہے کسی جگہ کوئی معاملہ بھی آگے پیچھے نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اندر رس کیسے بھرا گیا کوئی سراخ بھی نہیں کوئی نٹ بولٹ پیچ بھی نہیں کوئی ڈھکنا بھی نہیں اور کہیں سے سرنج بھی نہیں لگی ہوئی اندر یہ رس کیسے بھرا ہے اس پہ پی ایچ ڈی کا عنوان پاس ہوتا ہے سپروائزر پاکستانی بنایا جاتا ہے یہاں کے فلائٹیں کرائے ٹکٹ سارا کچھ ملتا ہے سکالرشپ ہے سٹوڈنٹ تشریف لاتا ہے ڈیلی اپنے استاز کو کہتا ہے سر مجھے بتائیں کہ میں نے یہ کہتا ہے سبر کر پتا چل جائے گا بھئی میں نے کام بھی مکمل کرنا یر ہو جائے گا نا بولا ہے جب آخری دن باقی تھا اس دن ایک ریڈی پہ لے آیا پھٹے کے اوپر کہا آئیں جس چیز کا دنیا کو پتا نہیں کیوں کب کیسے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا پکڑا ہے اس کے اندر کچھ چیز ہے وہ ڈالی ہے تیل گرم ہے اور اس میں اس نے گھوماتو پھیرا ہے آٹو ہو گیا ہے سب جائنٹ بن گئے جوڑ بن گئے چمٹے سے پکڑا ہے نکال کے شیرے میں ڈالا ہے آٹومیٹک اندر جب وہ سارا پیک ہو گیا ہے یہ اگر فلسفہ ہے تو تب بھی میری معذرت تب بھی میری معذرت آگر اس کے پیچھے سوال یہ ہے کہ شہادت جیسا عظیم رتبہ اس میں کیا ہے کہ زمین پہ ابھی خون کا کترہ نہیں گرا ہوتا گناہ مافو چکے ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ وقت کے پیمبر علیہ السلام یہ امیدیں کر کر کے آرزویں کر کے اس دنیا سے گئے کاش مجھے زندگی ملے شہید کر دیا جاؤں شہادت کے بعد رب پھر پوچھے کیا چاہیے تو کہوں شہید ہونا چاہتا ہوں واپس جا کر اور پھر زندگی ملے پھر شہید ہو کر کے آؤں اور کیا وجہ ہے کہ کانٹا چوبے تو تکلیف ہوتی ہے اور اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان میں اتر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے تو بھائیو اگر یہ ہے سوال تو آئیے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ کوشش کروں گا پھر ایک ہی فلسفہ ایک ہی مقصد ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ یہ زمین یہ دنیا سب اللہ کی ہے نعمتیں سب اللہ کی ہیں انسان بھی اللہ کا ہے لہٰذا یہاں قانون بھی اللہ کا چلے گا اللہ کا حکم چلے گا اگر اللہ کا حکم رب کا آرڈر چلتا ہے تو پھر شہادتوں کی ضرورت پھر شہادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی پھر عمل کی ضرورت ہوتی ہے دعوت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب رب کی زمین پہ رب کا کھا کے رب کا لے کے رب کا پہن کے انسان کام کرے شیطان کے لیے اور رحمان کے کاموں کو روکے تو پھر ایسے ہاتھوں کو روکنے کے لیے کوئی بھی سٹپ لے لینا اور اس کے رستے میں آنے والی تکالیف میں جان نظرانے میں پیش کر دینا یہ شہادت ہے اور پھر اس کا مقصد اور ٹارگٹ ایک ہی ہے لِتَقُونَ قَلِمَةُ اللَّهِ الْأُلْيَا کہ رب کا کلمہ رب کا آرڈر رب کی رٹ دائر ہونی چاہیے جب کائنات میں سب ہے اس کا تو پھر اس کا آرڈر کیوں نہیں چلتا آپ کا گھر ہے آپ کا آرڈر چلنا چاہیے آپ بڑے ہیں سربارہ ہیں اگر رٹ کو چیلنج کیا جائے تو بیوی فارق کر دی جاتی ہے اولادوں کو دنیا آگ کر دیتی ہے اور اگر پوچھا جائے وجہ کیا ہے غیرت میں قتل کر دیتی ہے وجہ پوچھی جائے تو جواب ملتا ہے کہ میرے گھر میں رہ کر کے میرے ہی اصولوں کو توڑا جا رہا تھا تو مجھے گوارہ نہیں ہے میں ایسے گھر کو توڑنا بہتر سمجھوں گا جہاں میری عزت میری عبرو میری غیرت میرے مقام میرے مرتبے میری شان اور میری طاقت کو چیلنج کیا جائے گا یہ نہیں چلے گا تو حضرات اللہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن رب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور میرے آڈر کو نافذ کروائیں تیرا رب چھوٹا نہیں وہ پہلے ہی بڑا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو بڑا کر کے دکھائے تو بڑا کر کے دکھائے تو احباب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے کلمے پہ قائم رہتے ہوئے جن افراد نے شہادتیں پیش کی ہیں شریعت اسلامیہ میں میں اس کی آج کوشش کروں گا کہ ٹوٹل ورائٹی ساری احباب کے سامنے رکھی جائے تاکہ ایک ایک شہادت اور اس کے پیچھے مقصد اور جو فلسفہ آپ نے انوان رکھا ہے پتا چلے کہ ہاں یہ ہے اسلام اور اسلام کی زندگی کے لئے صرف کربلا ہی نہیں تھا بہت کچھ تھا دوستو پہلے نمبر پہ میں ایمر جنسی کی شہادتیں جو اسلام پہ رہتے ہوئے ہوئی ہوں ان کو احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر میں نارمل زندگی گزار رہے ہیں نارمل زندگی آمن آمہ ہے کوئی پریشانی بھی نہیں رات کا وقت ہے دن کا ٹائم ہے آپ اپنے گھر میں ہیں اور چور یا ڈاکو گھر میں داخل ہوتا ہے کوئی میدان نہیں سجا کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے گھر میں ہیں یہ پرابلم آئی وہ آپ کا مال ہتھیانا چاہتا ہے آپ کا حق حلال کا مال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممات دون مالہی فہوا شہید یہ جائز طریقے سے حق حلال کمایا ہوا مال اس کے لئے دفاع کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے مار دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہے اس کی گواہی زمیں بھی دے گی اور شہید شہادت سے ہے اور شہادت گواہی ہوتی ہے جس کے لئے دنیا کی ہر چیز گواہی دے گی زمین کا چپا چپا ریت کا ذرہ ذرہ ہواوں کے جھونکے دن ہے تو سورج رات ہے تو چاند اور ستارے دروں دیوار ڈالی ڈالی حجر شجر ایک ایک چیز کو رب گواہ بنا دیتا ہے کہ رب کے سامنے یہ گواہی پیش کرے اللہ ہم انی شاہد ہیں کہ تیرے اس بندے نے دنیا میں تیرا نظام اور تیرا حصول نہیں ٹوٹنے دیا جان توڑ بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں جان توڑ کوشش کر کے سر توڑ کوشش کر کے اس نے اپنی تیری دی ہوئی زندگی وہ جو ہے پیش کر دی ہے لیکن آنچ نہیں آنے دی رزق حلال اور رزق حلال کی یہ عظمت ہے اکثر بھائی سوال کرتے ہیں اور انہیں اس شہادت میں جواب مل جائے گا کہ جناب میرا کام جائز ہے میں حق پہ بھی ہوں لیکن جن سے کروانے جا رہا ہوں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں رشوت مانتے ہیں میں دوں کے نہیں دوں مجھ سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو ڈاکہ صرف یہی نہیں ہے کہ گھر میں آکے ڈالا ہے یہ بھی ڈاکے ہیں جیب پہ تو آپ نے یہاں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے رب کا مال لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اللہ نے اس کے اوپر بھی شہادت رکھ دیا دوسری قسم جو بندہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے لوگوں نے آکے اچانک حملہ کیا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا لیکن اس کے اوپر جان لینے کے لیے دنیا تلی ہے اور یہ اپنی جان بچاتے ہوئے کہ رب کی امانت ہے میں نے اسے آسانی سے نہیں دینا کسی کو یہ پھر بھی شہید فوت ہو جاتا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فہوا شہید یہ شہید ہے شہادت کی تیسری قسم اس کا تعلق بھی امرجنسی سے ہے آپ کی یا میری عزت ہے بہن ہے بیٹی ہے بہو ہے بیوی ہے ماں ہے کوئی اس کی عزت کو لینے کے لیے عزت چھیدنے کے لیے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے بڑھائے اور آپ اپنی عزت کے دفاع میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہادت ہے بھائیو چوتھی شہادت اس کا تعلق بھی امرجنسی سے ہے لیکن آفات و بلیات اور قدرتی نظام سے جڑی ہوئی یہ شہادت ہے آپ سوئے ہوئے تھے میں لیٹا ہوا تھا چھت گر گئی زلزلہ آ گیا امارت گر گئی نیچے دب گئے بلندیس پہ تھے گرے حد من حد من موت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرتبہ شہادت پہ فائد پانچ میں نمبر پہ سلاب آیا ہے اور اس سلاب میں گھر بہ گئے مکانات بہ گئے انسان بہ گئے اور غرق ہو کے بندہ کوئے میں کسی کھوئی میں کسی جو ہے وہ کھائی میں گر گیا ندی نالوں میں دریا میں سمندر میں ایسی حالت میں آئی ہے اسے موت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہادت کے رتبے پہ ہے چھتی شہادت عورت اپنے مشن کے تکمیل میں ایک مومن ان سب چیزوں کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھنا ایمان کی حفاظت میں ایمان کے لئے نسل کو آگے بڑھا رہی تھی نسل انسانی کہ ایمان کی دولت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے لیکن وہ دوران زچگی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت شہادت کے رتبے پہ فائز ہے کتنی ہوگئی چھے ساتھ میں قسم اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے محبوب نے جوڑا اور وہ ہے کہ جو بندہ نمونیے سے مر جاتا ہے ذات جمب آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نمونیاں سردیوں کی راتیں ہوں تھنڈے پانوں سے وضو ہو مسجد کی طرف جا رہا ہو نہانے کی ضرورت ہو جب پانی کو ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا سہولت بھی میسر نہیں صرف اس لیے نہایا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور تھنڈا پانی ہے تھنڈی ہوا لگی ہے نمونیاں کی تکلیف ہو گئی ہے یہ شخص اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے اور اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے آسمان سے پروانہ شہادت دے دیے جاتا ہے آٹھوے نمبر کا شہید تاؤن کی بیماری میں پیٹ کی کسی تکلیف میں ایمان کی اوپر قائم ہے اور اسی حالت میں اسے موت اس کی تفصیل کافی لمبی ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے آٹھوے قسم پیٹ کی بیماری اور خصوصاً اس کے اندر تاؤن تمام پیٹ کی بیماری آتی ہیں یہ شخص اس حالت میں بھی مرا ہے شہادت ہے اب ان قسموں کو جان لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ کتنی ہو گئی تھی آٹھ اب آئیے اس شہادت کی طرف جس شہادت کو ڈیریکٹلی اسلام کی حفاظتوں سے جوڑا گیا ہے ان میں پہلے نمبر کی شہادت اور مجموعی طور پہ نومی بن رہی ہے یہ وہ شہید ہے جو مار کے کے اندر دین اسلام کو بچاتے ہوئے کفر اور اسلام کی جگ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے یہ شہید ہے یہ مجھے اس کی ایک مثال دے کے آگے بڑھنا ہے سید الشہدہ کون کونچی بولو آج بھلا دیا گیا ان کی شہادت کو دبا دیا گیا جس کو پروانہ سید الشہدہ انہیں کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عہد کے میدان میں جن کی لاش کا مسلح کر دیا گیا آنکھیں نکال لی گئی کان کاٹ دیئے گئے ناک کاٹ دی گئی سینے کو چیر کے کلیجہ اور اندر سے جگر نکال کے کچھا چبایا گیا پھر اس کو جو ہے پرویا گیا رسیوں میں اور گلے میں ہار ڈال کے یہ سیٹ ڈال کے اپنی دشمنی کا جو ہے پورا اظہار کیا شہید مار کا یہ نومی قسم اور دسویں قسم ہے کہ ممات فی سبیل اللہ نکلا تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مجاہد ہے غازی ہے لیکن راستے کے اندر ابھی مار کے میں نہیں پہنچا یا مار کے کے اندر شہید نہیں ہوا واپس لوٹ رہا تھا راستے میں تب ہی موت بھی مر گیا ہے فہوا شہید یہ بھی شہید ہے یہ بندہ شہید ہے اور گیاروی قسم شہید طلب شہادت مانگ رہا ہے لیکن اسے موت تب ہی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان صحیح مسلم میں کہ جو بندہ اپنے رب سے سچے مانو میں شہادت کی ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے لیکن اس کی موت بستر پہ بھی آ جائے نہیں وہ کہیں اسے موقع ملا شہید ہے جیسے حضرت خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک مار کے میں نونوں تلواریں بھی توڑی ہیں میدان کے اندر زندگی گزر گئی ہے اور پشتوں کے پشتیں لگائے ہیں یہ وہ ہستی ہے مجھے لگتا ہے کہ شہادت کی تلاش میں ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ تین لاکھ کے سامنے صرف تین ہزار لے کے چلے گئے تھے تین لاکھ کے سامنے تین ہزار اور ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جہاں ساٹھ ہزار کے سامنے صرف چھے کو لے کے کھڑے تھے پڑھیں ذرا تاریخ کو کیا یہ موت کی طلب نہیں تھی شہادت کی طلب نہیں تھی عام آج کا کوئی آدمی ہو کیا بولے گا لیکن جب موت آئی تو چار پائی پہ آئی شہادت ہے باروی شہادت اسلام کی حفاظت کے لیے لوگو یہ ہے شہید ازیت پڑھئے تاریخ میں بے شمار لوگ ازیتیں چھوٹی چھوٹی تھی لیکن اس قدر دی گئی اور اتنی دی گئی اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آخر وہ بچ نہ پائے میرے محبوب گزرتے ہیں اور آل یحصر کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اکیلی جان پھسی ہوئی ہے سارے دشمن ہیں آپ بھی ساتھ نہیں دے سکتے کہا سبرن یا آل یحصر یحصر اور اس کی حال نبی کمزور نہیں ہوتا ایک نبی کے ہاتھ کا بنا ہوا پنچ اور مکہ ایک پیغمبر کے آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے ٹریکٹر اتنے ہارس پاور کا ہے اتنے گھوڑے ملے پھر اس ٹریکٹر کی طاقت ان کے برابر ہے میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی تشبیح بڑی پاکیز ہے آپ نے یہ روایت سنی بھی یہ پڑھی بھی ہے ایک جنتی آدمی کی طاقت دنیا کے سو پہلوانوں کے برابر ہے اتنی رب نے طاقت دی ہے اور ایک پیغمبر کے پاس چالیس جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے چالیس کو دیں زرہ سو سے زرہ کتنا بن گیا کتنا بنا میت کمزور ہے چار ہزار ٹھیک ہو گیا چار ہزار ہو گیا اب اس کو ایک مکہ ایک مکہ اس مکہ کسی پوائنٹ کے اوپر چار ہزار اکٹھے پنچ جڑ دیں آپ چار ہزار ایک پوائنٹ پہ یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ مکہ لگا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ میرے رب نے اتنی طاقت دی تھی لیکن شہادت جس نے مانگی ہے اس نے ساتھ میں سبر بھی مانگا ہے سبر اور شہادت کا آپس میں گیرہ تعلق ہے اللہ اکبر شہید کر دیئے گئے تو یہ قسم بارویں ہیں اور شہیدِ عذیت ہیں تیرہویں نمبر فیر یہ وہ شہادت ہے جسے شہادتِ حجوم کہتے ہیں اس طرح کی بڑی شہادتیں ہوئیں بے بسی کے عالم میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پورا شہر اکٹھا ہے جو جو ہوا وقت نہیں ایک عورت اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی ساری شہادتیں ایک طرف دنیا صرف ایک اس اکیلی شہادت کو جو ہے اگر سمجھ جائے تو انہیں پتا چل جائے کہ رب کے دین کے لئے زندہ رہنے والے لوگ اللہ کے دین پہ زندہ بھی رہتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اور جہاں حق پہ ڈٹ جائیں ساری دنیا کا ظلم انہیں موڑ نہیں سکتا جوان جوان ہوگا نوجوان بہادر ہوگا مرد دلیر اور شیر ہوگا لیکن ایک عورت سمیہ بن کے میدان کے کتنے ابو جہلوں اور بڑے بڑے سر والے سرداروں کو ناکام کر گئی اور جیت گئی جسم تو چر گیا بیان کرتے ہوئے سوچتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جس کے جسم پہ بیٹی ہوگی آپ سوچیں شہر کا حجوم ہو میری آپ کی بہن یا عزت ہو اس کو انٹھوں کے ساتھ باندھیا گیا اٹھانگے اور کہا گیا ہو کہ مسلک بدل لے نہیں تو چیر کے رکھ دیں گے آپ سوچیں کیا آواز دیں گے پیچھے سے کیا کہیں گے کیا بولیں گے کیا بیٹے گی کائنات کے امام ہیں رب کی توحید کے لیے بیت اللہ کے سائے میں مکہ کے اندر یہ شہادت ہوئی ہے آج آپ اور میں بڑی آسانی کے ساتھ باتیں کر کے گزر جاتے ہیں کہ صرف تین بچے تھے چار بچے تھے باقی سب مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ آؤ یہ معنی نہیں کہ میں ایک شہادت لے کے باقی ساری شہادت اوپے پانی بھیر دوں اور کہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کی آبیاری کے لیے شہادت کی کتنی وریٹیاں ہیں ان میں شہادت حجوم بھی ہے اور یہ شہیدہ حجوم سیدہ سمیہ ہیں کتنی ہو گئی گنتی آگے پیچھے ہو بھی گئی تو میں صحیح کروا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں حضرات آگے بڑھئے شہید سلیب کو بھی مت بھولنا سلیب سمجھتے ہیں انسان کی شکل پہ سلیب بنی بازو میں نے کھولے اسی جسم کے مطابق تختیں بنایا گیا بالے جوڑے گیا ان کے ساتھ بازو باندھیے جاتے اور نیچے سے دھڑ باندھیا جاتا ایک شکل یہ بھی تھی اور اسے مار کے اونچی جگہ کھڑا کر دیا جاتا پرندے آتے نوچ جاتے کھا جاتے کہتے کہ یہ مارا گیا ایک اور شکل تھی کہ دیوار کے ساتھ لگا کے دیوار کے ساتھ لگا کے یہاں سے میخیں ٹھوکنا شروع ہوتے وَفِرْعَوْنَ ذِلْعَوْتَاد دیوار کے ساتھ پورے بازووں میں میخیں یہاں سے لے کے یہاں پر میخیں اور پھر بائیں طرف سے پاؤں سے لے کے یہاں تک میخیں پھر دائیں پاؤں کی یہاں تک میخیں پھر بائیں سائیڈ پہ میخیں ٹھوکتے ٹھوکتے یہاں پر اور انسان ان میخوں سے مرتا نہیں ہے ذہن میں رہے دنیا کی تکلیف دے شہادت اور عزیت ناک موت مار مار کے پھر جو ہے لاتے اور یہاں پہ سوئے روک کے پھر یہاں پہ اس پورے سسٹم میں سوئے لگا کے آخری سوئے یہاں پہ مارا جاتا جسے دل کہتے ہیں اور یہ کیل ٹھونکی جاتی اور اس کے ساتھ کہا جاتا کہ دیوار میں جڑ دیا گیا ہے ایسی شہادتیں بھی دیکھی ہیں اگر یاد ہو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ ان پہ راضی ہو رحمت فرمائے کرم کرے انہوں نے رب سے دنیا کے محلوں کو چھوڑ کے رب سے محل مانگا تھا اسلام آدم علیہ السلام سے جاری ہو ساری ہے شہادتیں تب کی ہیں اس میں انبیاء کے جسم بچی رہے ہیں یہ کوئی ایک آدھے دن کی داستان نہیں ہے یہ ایسے ہم تک ایسے نہیں پہنچ گئی ہے اس میں جسم چھرے اس میں سولیوں پہ چڑے لیکن مجھے یہاں شہید سلیب کے طور پہ مثال دینی ہے سیدنا خبیب کی رضی اللہ تعالی یہ بڑی منفرد شہادت تھی اس شہادت میں ڈیمانڈ صرف اتنی تھی صرف اتنی سی ڈیمانڈ تھی اور اس سے پہلی شہادت میں اس بھی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اپنی نسبت بدل لیں اور یہاں پہ کیا تھا ایک جملہ اپنے محبوب کے خلاف بول دیں صرف ایک جملہ اور جملہ بھی کتنا تھا کہ آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں کہ جس کا میں نے کلمہ پڑا ہے میں اس کے پیچھے لگ کے فس گیا ہوں کاش آج وہ میری جگہ ہوتا ہے میں بچ جاتا یہ واقعہ آپ نے بڑی تفصیل سے سنا ہے لیکن مجھے یہاں فلسفے میں لاکے اتنی بڑی کوئی بات تو نہیں تھی بظاہر ہمارے ہاں جس سے مرضی جب اگلوالے لیکن کہا جو تم سے ہوتا ہے کر ڈالو میں تو اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا اتنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ انہیں کانٹا چوبے تم کہتے وہ میری جگہ سلیب پہ ہوں فاسی ان کو ملتی میں بچ جاتا اور جو انہوں نے وہاں لفظ بولے تھے شہادہ کو اور شہادت کو زندگی دے گئے فرمایا لستو اُبالی پہلے انہیں ڈرائیا گیا تھا درس دیئے گئے لیکچر جھاڑے گئے بھاشن دیئے گئے کیا جب سلی پہ چڑھاتے ہیں نا من کا ٹوٹ جاتا ہے جھٹکا لگتا ہے گردن کے کڑے ٹوٹ جاتے ہیں آنکھیں باہر آ جاتی ہیں کالے داگ پڑ جاتے ہیں زبان باہر آ جاتی ہے پرندے نوچ جاتے ہیں کہا لستو اُبالی ہی نا اکتل مسلمہ اگر اسلام کے اوپر قائم رہ کے استقامت دکھا کے میری موت واقع ہو جاتی ہے لستو اُبالی ہی نا اکتل مسلمہ فی ای جم بن کانا فی اللہ مسرائی پھر میں کس کروٹ گرتا ہوں دائیں گروں بائیں گروں پیچھے گروں آگے گروں پرندے نوچے آنکھیں نکلے زبان نکلے کیا ہو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ کے دین کی اوپر استقامت میں یہ قربانی ہے تو میں یہ بھی دیتا ہوں حضرات مقصد تھا اسلام کے لئے جینا اسلام کے لئے مرنا کُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَالَلِينَ ہم اسلام کے لئے شاید مار تو لیتے ہیں مر تو جاتے ہیں مگر اس پہ زندگی قائم کرنی مشکل ہو جاتی ہے شہادت اسلام کے لئے تھی اسلام کے قیام کے لئے تھی الٰہ کلمت اللہ کے لئے تھی اور ہر شہادت کے پیچھے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی مگر ہم ماشاءاللہ جیسے آج شہادت حسین منائی گئی ہے جیسے منائی گئی ہے وہاں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی اور ہم نے ان کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے جن موقعوں پہ جو جو کی ہے سب کے سامنے بات آگے بڑھتی ہے چودمیں شہادت آ رہی ہے تیرمیں ہے چودمیں ہے گنتے جائیے گا اور یہ شہادت ہے شہادت خلافت شہادت اسلام کی تاریخ میں مسجد کے اندر پہلی دنیا کی بدترین داشتگردی جو اس وقت کے فارس موجودہ ایران کے باسی ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے میرے اور آپ کے محبوب کی مسجد کے اندر آکے فجر کی نماز میں چھپ کر کے حضرات یہ ذلہجہ کے مہینے میں یہ منظم داشتگردی پلیننگ کے ساتھ کی اور جس میں یقم محرم کو شہادت ہوئی اور شہید تھے شہید خلافت شہید امارت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دعا ذہن میں لائیں کہا کرتا تھے اللہم مرزکنی اللہ رزق میں کیا مانگتا ہوں شہادت مانگتا ہوں اور شہادت بھی کہا مانگتا ہوں تیرے محبوب کے مدینے میں مانگتا ہوں دنیا کہتی تھی اب جنگ باہر نکل گئی ہے بائیس لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی ہے سرحدوں پہ چلی گئی ہے یہاں کیسے ہوگا بہرحال دینے والا جانے مانگنے والا جانے اس نے دلوائی اور یہ شہید خلافت بن کر کے اپنی خلافت کا ایک ایک پل ایک ایک زندگی کس کے لئے صرف کی تھی کہ اللہ کا دین غالب آجائے اور اللہ کے دین کا سکہ رائے جھو بھائیو اس کے بعد پندرمے نمبر کی شہادت اور شہادت ہے شہادت بغاوت کون ہے شہید اس میں مظلوم مدینہ چالیس دن پانی بند اگر میرے دین میں ماتم جیز ہوتا پیٹنا کپڑے پھارنے چیخنا اور تھپیڑے اپنے چہروں اور جسم پہ مارنا جائز ہوتے مجھے کسی کا تو پتہ نہیں میری جماعت کے اندر سے یہ شہادت پھر اس طرح بیان ہوتی کہ پوری دنیا اپنا آپ سب کچھ جو ہے وہ ختم کر لیتی اتنی ظالمانہ قسم کی اور اتنی مظلومانہ نوئیت کی یہ شہادت ہے بھائیو اس کے بعد نیکس شہادت سولوی اور یہ شہادت شہادت اداوت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے کوفہ میں شہید کی ہے فجر کی نماز یہ آتم ہوئے شہید کی ہے اور میں نے انہیں شہید اداوت کیوں گناہ پوری دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی دور میں کسی بھی دور میں جس قدر عزت اور عابرو اور مقام ملا ہے کم ہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے کم ہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے اتنی عزت ملی اتنا مقام ملا لیکن اداوت کہاں پیدا ہو گئی وہ آ کر کے پیدا ہوئی تھی تحکیم کے میدان تحکیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے دونوں طرف سے جب مقرر کیے گئے کہ ہماری طرف سے یہ شخص جو فیصلہ کر دے آپ کی طرف سے وہ جو مل بیٹھتے ہیں تو یہاں سے ان کی اداوت شروع ہوئی ان الحکم اللہ لیلہ خارجیوں نے خارجیت کی بنیاد کے اوپر اور ان کا ساتھ دیا کوفہ نے اور پہلے جو میں نے بغاوت کا نام لیا اس کے اندر وہ تمام ملک جو اوپر اوپر سے اسلام لائے تھے اور اندر اندر میں خفیہ ان کے دل میں اداوتیں بھری ہوئی تھیں سیاست کے تحت پلیننگ کے تحت میں ورائے جدر اکٹھے ہو کر کے انہوں نے وہ شہادت اور یہ تیسرے خلیفہ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ ہیں جو شہید ہوئے اور شہادتیں اداوت ہیں اس ظالم نے جس طریقے سے شہید کیا ہوا کہ ہم سن چکے لیکن یہ بھی اسلام کے قیام امن عامہ اور اسلام کے اوپر زندگی بسر کرتے ہوئے یہ شہادت وجود میں آتی ہے اس شہادت کے بعد نیکس شہادت جو ہے اللہ اکبر وہ شہادت اجتہاد ہے اجتہادی شہادت اور شہد اسے بہت کم ذکر کیا جاتا ہے اور اسی سے دشمن ہمارا فیدہ اٹھاتا ہے یہ وہ جنگ ہے جسے آپ جنگ سفین اور جنگ جمل کہتے ہیں دونوں طرف پشتے لگے ہزاروں کی تعداد میں لاشے ہیں شہید کون ہوگا دونوں میں دونوں ہی شہید ہیں دونوں ہی وہ بھی شہید ہیں یہ بھی شہید ہیں وجہ اجتہاد تھا اجتہاد کی نوعیت کیا تھی کتاب و سنت کی نصبے عمل کروانا عمل کیسے ہو کہ آج جناب عثمان کا کے ساتھ لے لیا جائے دنیا زندگی میں ایسی پھر جو ہے حمد نہیں کرے گی لیکن اسی کے اوپر ایک اجتہادی نوعیت اور میرے محبوب کے ماننے والوں کی آپس کی دو جگیں اور دو لڑائیاں ان شہادتوں کے پیچھے بھی اصل میں جو چیز مجھے سامنے آتی ہے جو فلسفہ نظر آتا ہے جو حقیقت دیکھتی ہے جو ایک حکمت نظر آتی ہے اور جو ٹارگٹ جو ماتو جو حدف نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو اسلامی اصول رائے جو اور اسلام کی رٹ قائم ہونی چاہیے دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ شہادتیں بھی ہمارے دامن میں اسلام کی رفعت کے لیے ہیں وہ الگ بات ہے کہ دشمن نے اس میں سے اپنے مقاصد نکال لے اور ان کو ذکر کیا ہے بھائی اس کے بعد اگلی شہادت شہادت غدر ہے شہادت اٹھاروہ نمبر ہے شہادت غدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کے روپ میں کچھ لوگ آ گئے ہیں ایمان کے روپ میں کچھ لوگ آ گئے اور کیا کہتے ہیں کہ محبوب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نرسری ہے چلے ہم تو جیسے تھے ہمارے بچے اچھے مسلمان بن جائیں حافظ قرآن بن جائیں کاری قرآن بن جائیں ہمیں آپ اپنے معلم اور اساتذہ دیں وہ ہمارے علاقوں میں جائیں ہم ویلکم کریں گے واقعہ مشہور ہے بیر مہونہ پہ لے جا کر کے وہاں پہ ستر قرآن کرام کو حفاظ کو شہید کر دیا گیا میرے محبوب کی کھیم کی کریم تھی ہے اور اس کا اتنا بڑا صدمہ میرے محبوب کو لگا کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم شہرم بعد الرکوع پورا مہینہ آپ ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نازلہ فرماتے رہے فجر زہر اصر مغرب اشاء یہ شہید کیسے ہوتے ہیں تفصیل آپ لوگوں نے سن رکھی مجھے صرف یہاں ایک شہید کا ذکر کرنا ہے ایک بکرے کو دوسرے بکرے کے سامنے زبا کر دیا جائے تو اس کی میں مر جاتی ہے انتر لاش حرام ابن ملحان کے سامنے گرائے گئے ہیں انتر لاش ایک ایک کو عذیت دے کے وہاں شہید کیا گیا دھوکے سے مارا گیا اور آخر میں انہیں روک لیا گیا کہا تو بڑا ہے امیر ان کا ایک بات سن اب بھی تیرے لیے ٹائم ہے اب بھی تیرے لیے ٹائم ہے صرف اتنا کہہ دے کہ لات جو ہے نا مجھے اس کے لیے معاف کر دیں یا عزہ کے لیے معاف کر دیں یا حبل کے لیے معاف کر دیں ہمارے الہوں میں سے ایک معبود کا صرف نام لے کے اتنا ترلہ ڈال دے ہم تجھے معاف کر دیں گے کہا ادھر آئے ظالم ہونا رازمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں مار جو تیرے سے ہوتا ہے کر میں انتر لاشوں کو دیکھ کے ان کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کے اسلام کو چھوڑ میں والا نہیں یہاں سے فلسفہ نکر رہا ہے موقع تھا بول سکتے تھے کہہ سکتے تھے لیکن جب تیر لگا اور پیوست ہوا سینے میں دل کے اس پار ہوا جو زبان سے آخری بیان نوٹ ہوا شہادت کو زندگی دے گیا اور ایک نئی وریٹی دے گیا کہتے ہیں فُزْتُوَ رَبِّ الْقَعْبَى پہ مجھے تین سو ساٹھ کے آگے جھکانے والو انتر لاشے دے کے سترمہ اپنا لاشا بھی دے رہا ہوں مر جانا گوارہ ہے لیکن کسی اور کے سامنے ایک لفظی طور پہ بھی جھکنا گوارہ نہیں لات بھی ہار گیا منات بھی ہار گیا عزہ بھی ہار گیا عبل بھی ہار گیا تمہارے تین سو ساٹھ میرے قدموں میں گر گئے فُزْتُوَ رَبِّ الْقَعْبَى کعبہ کے اصلی رب کی قسم تمہارے معبودوں کا جالی قبضہ تم نے کروایا ہے اس گھر کا جو اصلی رب ہے مجھے اس رب کی قسم جیت میری ہے تم ہار گئے میں ہار کے بھی جیتا ہوں آئی دنیا کہتی ہے نا کیا لوگ ہیں مر رہے ہو کٹ رہے ہو بھائیو اسے ہار نہ سمجھنا مظلوم اسلام کبھی ظالم ہوکے لڑا ہی نہیں مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے لڑائے اور اسے ہار مت جانئے گا آئیے ایک اور شہادت اور وہ شہادت بیعت ہے شہادت یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے ساتھ ان کی آل کی شہادت شہادت بیعت بیعت کا مسئلہ ہے دو سو اٹھانوے صحابہ اکرام یزید کی بیعت کر چکے ہیں عبداللہ ابن الزبیر اور سر فرست خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نامی گرامی ناموں میں سے یہ دو ڈٹے ہیں کوفہ والوں نے اپنا تعاون بعض لوگ انہیں بھی شہید غدر میں لاتے ہیں شہداء غدر دھوکے سے جنہیں شہید کیا گیا لیکن اس کے لیے جو ٹوکن استعمال کیا گیا جو سلوگن استعمال کیا گیا جو نعرہ لگایا گیا وہ کچھ اور نوعیت کا ہے کہ جناب آپ آئیں ہمارے امیر بنے سردار بنے ہمارے سروں پہ بیٹھے ہمارے تاج بنے اور سر تاج بن کے اس دنیا میں رہیں جاتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں ہم ان کی انشاءاللہ شہادت کی طرف تھوڑی دیر کے بعد آنے والے ہیں لیکن اللہ اکبر یہ شہادت بیعت یہ بھی اسلام کی عظمتوں کو سربلندیوں کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ایک شہادت کی یہ بھی ورائٹی ہے بیسویں شہادت یہ ہماری داخلی شہادت ہے وزارت داخلہ کی شہادتیں انٹرنل شہادتیں عوام کی قوم کی ملت کی حفاظت کرتے ہوئے جس میں ہماری سپاہ بھی آتی ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں جب سپاہی مارا جاتا ہے تو اس کے کہیں فوٹو لگا ہوتا ہے اور اس کو شہید اور وہ چوک کا نام اس کے پیچھے کیون سی سوچ ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے مدینہ میں کچھ لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آتی خوراک سے پیٹ بھول جاتے ہیں آپ علیہ السلام حکیم امت میں ان حکیموں سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے محبوب سے زیادہ پڑھ گئے ہیں کچھ علماء میرے محبوب سے شاید زیادہ پڑھے ہوئے خود کو سمجھتے ہیں اور کچھ حکیم بھی اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی حکمت سے زیادہ سمجھتے ہیں مثلا زیادہ پڑھے ہوئے لوگ آپ اکثر سنتے ہیں بخاری میں حدیث ہے میں بخاری کو اس لیے نہیں مانتا اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا میں اس لیے بخاری کو نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا بھائی یہ ہوئی نہیں سکتا تیری سوچ ہے نا نہیں ہو سکتا میرے محبوب پوری امت کے لیے رحمت بن کے آئے تھے اور اسلام سب کے لیے انٹرنیشنل دین ہے پوری دنیا میں سب کے لیے یہ بچوں کے لیے بھی جوانوں کے لیے بھی مریضوں کے لیے بھی بوڑوں کے لیے بھی ایک وقت آتا ہے ہر بوڑے کو چیر میسر نہیں اور کرسی والا کموڑ میسر نہیں اس کے جوڑ اس کی کمر اس کے جوڑ انگ انگ جب دکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹھ نہیں سکتا بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا اس تکلیف میں کوئی عزیت میں دو چار مریض میرے محبوب نے زندگی میں ایک بار اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو رحمت سب کے لیے ہیں یہ ان مریضوں کے لیے رحمت ہیں کہ جو بیٹھ نہیں سکتے کسی مجبوری اور تکلیف کی وجہ سے ان کے لیے اس میں اجازت ہوتا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ ہے ہی نہیں اجازت ہی نہیں اسلام ایمرجنسی کا بھی دین ہے نارمل حالات کا بھی دین ہے بیماریوں کا بھی دین ہے اس لیے اس نے نرمیاں بھی رکھی ہیں رخصتیں بھی رکھی ہیں ہمارے تیک بہاول پر کے دوست جب اس حدیث کو ذکر کرتے بخاری کو میں نے انہیں اپنے آنکھوں سے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے پکڑ کے نہیں مانتا میں یہ پیچھے کرو کس لیے اس میں یہ ہے اللہ اکبر میں نے کہا تھا اگر تجھے ہمارے پیار سے سمجھ نہیں آتی اللہ تجھے اپنے انداز میں سمجھا دے میں دعا کرتا ہوں وہ شخص مرا نہیں جب تک وہ عمر کے آخری حصے میں کھڑے ہو کے پیشاپ نہیں کرتا رہا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسی نویت تھی کہ گردن نہیں موڑ سکتا تھا گردن نہیں موڑ سکتا تھا اور اس طریقے سے جوڑ جکڑے گئے اس طریقے سے جوڑ جکڑے گئے کہ دنیا کے لیے عمرت کا نشان بنا اور آخری وقت تھے کہتا تھا کاش میں وہ نہ کہتا موں سے چھوٹے موں سے بڑے بول نکل گئے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سوچ کے یہ بھی تو آپ نے پڑھا ہے نا نبی رحمت نے ایک بار پیڑا ضرورت بھی نہیں تھی پکڑ کے تندور میں روٹی لگائی تھی کہ کہیں میری امت کے مردوں کو یہ کام کرنا پڑے تو کوئی مایوب نہ سمجھے ان کے لیے وہ ہر چیز میں رحمت تھے آیا یہ موقع اور یہ کیفیت بھی ہوئی تو میں بات کر رہا تھا داخلہ کی غزارت داخلہ کے انٹرنل معاملات جو ہوتے ہیں ملکی ان کو ان کی نگرانی کرتے ہوئے امن ایامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو سیچوئیشنز ہوتی ہیں اس پہ بھی اگر موت ہوتی ہے تو شہادت ہے ان کو میرے محبوب نے اور یہ میں نے کہا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو آپ نے کہا ہے وہ غلط ہے جو کیا ہے وہ غلط ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے کچھ حکیموں کا اور ان حکیموں سے مراد میری وہ حکیم ہیں جو مسند پہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اونٹنیوں کے دودھ میں ان کے پیشاب کو مکس کر کے لو تمہاری بیماری کا علاج ہے ہم نہیں مانتے ہیں نہ مانو نہ مانی ہے لیکن میں اتنی دعا ضرور دیتا ہوں کہ اللہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے جب تک وہ یہ منظر دیکھ نہ لے اور دنیا میں ایک دفعہ اسے سچا نہ مانے موت نہ دینا اسے میری دعا ہے ہم نے محبوب کو نہیں دیکھا لیکن ہم شہادت اور گواہی غیب میں بھی دیتے ہیں محبوب آپ نے کہا ہے سنت صحیح ہے ہم تک خبر ملی ہے دل و جان نے قبول کر لیا ہے من مانے نہ مانے لیکن یہ معاملہ ایمان کا ہے تسلیم کر لیا سمینا و عطانا آمننا و صدقنا اللہ اکبر ان کو مدینے میں اونٹھو کے باڑے میں بھیج دیا گیا انہوں نے وہ علاج کیا سہی ہو گیا دیکھا یہاں کا نگران تو ایک آدھائی ہے اسے پکڑا مارا اس شہادت کے اوپر میرے محبوب علیہ السلام کا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ایکٹ نہیں بنایا گیا کوئی وہاں پہ بیٹھ کر کے انجمن تشکیل نہیں دی گئی کوئی کرپ نہیں بنایا گیا گوھر کرے گا دیکھے گا ڈھوڑے گا کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی کہا فوری پیچھا کرو پکڑ کے لائے گئے یہ شہید کون ہے یہ شہید امن آما داخلی معاملات نگرانی سپاہ اس حوالے سے اس شخص کی شہادت ہے ہرے میں تھا ان کو لایا گیا جیسے انہوں نے اس کی آنکھیں جو ہیں پہلے اس کی دید چھینی لوہے کی گرم سلاخیں پھیری پھیر دی گئی پھر جو جو کیا تھا اسی طریقے سے ان کو مار کر کے ہرے میں تڑپتا ہوا چھوڑا گیا کہ یا تڑپ تڑپ کے مرو اس کے بعد بھی تو مجھے مدینہ میں کوئی داشت گردی کا واقعہ دکھا دے یہ شہادت تھی اور اس شہادت کے اوپر جو ایکشن تھا وہ سامنے آیا وہ بندہ مسلمان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس میں ہماری فوج آتی ہے فوج کے شہادت ہیں اس کے اوپر آپ لمبے چوڑے اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی جو ہے زندگیہ ان کی اموات اور ان کی یہ نظریاتی کے ساتھ زمینی سرحدوں کی حفاظتیں اور اللہ کے دین کی بھلندی اور علاق کلمت اللہ کے لئے اور مملک کی جو ہے حفاظت کے لئے یہ شہادتیں بھی وریٹی میں آئیں اور اس سے اگلی شہادت وہ ہے جو رب کے دین کی پہرداری نظریاتی سرحدوں کے حفاظت کرتے ہوئے موت آ جائے یہ بھی شہادت ہے اور اس میں لاہور قلعہ لچمن سنگھ کی شہادتوں کی ابتداء اور داستان اور پھر وہاں سے آگے چلتی ہوئی بڑھتی ہوئی یہ داستان علامہ عیسان علیہ زہیر کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے اس وقت سیدونا مرشدونا بھائیو دنیا کے سید ان کی سین کو سلام ہوتا ہے ان کے ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے جملے اور حرف اور حرفوں پہ پڑے ہوئے نکتوں کو بھی تاریخ زندگی بھر سلام کرتی رہے گی جب تک باقی ہے کہ دینی نظریاتی سرحدوں کے محافظین چوکی دار جب دنیا سو جاتی تھی راتوں کو جاگنے والے یہ علماء کی علم کی بنیاد پر شہادت جسے اگنور کیا جاتا ہے جسے رد کیا جاتا ہے جسے بیان کرنے سے ہچکچایا جاتا ہے لوگو یہ شہادت کے اندر موجود پیچھے فلسوا پڑیے اسلام کے لئے اگر آج نظریاتی ذہنی دلی دماغی علمی عملی طور پہ اگر اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لئے اس کی صحیح شکل کو دنیا کے اندر جاری و ساری رکھنے کے لئے شہادتیں ہیں تو یہ اس کی ایک عالی مثال ہے اب یہ ساری شہادت کی آپ لوگوں نے کس میں سنی مزید بھی ہیں لیکن میں اقتفاہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے واپس لوٹنا ہے اس شہادت کی طرف جس کی آج تاریخ ہوئی ہے یہاں مجھے سب سے پہلا تھوڑا سا احساس و ادراع کی یہ ہے کہ میں نے اسی ملک میں رہ کے دس دن دیکھیں دس دن دیکھیں آج کیا ہے گیارہ ہے بھئی مغرب کے ساتھ ہی تاریخ بدل چکی ہے مغرب طلق میں نے جو منظر دیکھے اس میں سب میں جو انداز تھا جو سٹائل تھا جو چلنا تھا وہ کچھ اور تھا ابھی مغرب کے بعد جب کاروان واپس جا رہے تھے تو انداز کچھ اور تھا میں بڑا حیران ہوں پوری دنیا میں شہاد موت کا اصول یہ ہے کہ مرنے کے بعد غم کیا جاتا ہے مرنے کے بعد غم ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے تین دن سے لے کے چار ماہ دس دن تلک مختلف قسم کے اس کے اوپر اللہ نے جو انداز رکھا ہے اس غم کا اسے منعیا جاتا ہے لیکن واحد ایک شہادت نظر آتی ہے کہ جس کا جب تک ہوتی نہیں دس دن سو گا جب ہو جاتی ہے تو ریلیکس ہو کے ہر کوئی گھروں میں چلا جاتا ہے کیوں کبھی کوئی درد دل سے کوئی میرا نوجوان سوچے گا کوئی حاکم وقت سوچے گا کوئی خفیت تحریریں لکھنے والے سوچیں گے کہ معاجرہ آخر ہے کیا اصل تو ہونا چاہیے تھا جب سے شہادت ہوئی اس کے ماں بات چلے ہم کہتے چلیں کوئی اس میں لوجک ہے کوئی ایک درد ہے ایک تڑپ ہے درد کچھ جلدی ختم ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن مسلسل جب تک شہید نہیں ہوئے لگاتار جوبن بھی ہے تیاری بھی ہے طاقت بھی ہے قوت بھی ہے انرجی بھی ہے اور جب ہو جاتی ہے سارے ریلیکس ہو کے اپنے اپنے گھروں میں کچھ ہی ہیں لوگوں بہرحال سوال یا نشان بن کے یہ انداز کھڑا ہے اب آئیے جس شہادت کو آج چھیڑا جا رہا ہے اور اس کے تذکرے بیان ہو رہے ہیں اس میں اصولوں کے ساتھ اگر چلیے تو اپنے بچوں کو ضرور سکھانا ضرور سکھانا ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا ماجرہ کیا تھا ہم کیا کرتے ہیں کہیں پہ ٹی وی لگا کے یہ جو دو چار بیانات ہیں یہ سن لیں کوئی چار مجلسے سن لیں بریلوی بھائی وہ اپنے انداز میں بیان کر دیتے ہیں دیوبندی حضرات اپنے میال اور کوئی کہہ دیتا ہے یہ چوپ رہو یہ بیان کرنے والی بات نہیں بس اتنا پاتا ہے بھائی اپنی نسل تک امانت پہنچا کے جاؤ پہلی بات یہ کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں آپ انہیں گنے بدر سے لے کے بڑھتے چلے جائیں میرے محبوب کی جنگیں ہوئی ہیں یہ کفر اور اسلام کی جنگیں تھی احضاب میں ساری قومیں مل گئی ہیں لیکن جنگیں سفین اور جنگیں جمل یہ بھی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہیں مومنوں کی ایک اجتحادی میں پہلے ذکر کر چکا شہدہ اجتحاد کے شہدہ ہیں اور یہ جو شہادت واقع ہوئی ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی پھر سوال یہ ہے کہ نہیں تھی تو کیا تھا ہمارے بے شمار علماء کافی سارے دوست آباب کہہ دیتے ہیں یہ سیاست کی جنگ تھی معذرت اور کہا جاتا ہے سیدنا حسین کی سیاسی غلطی تھی ناراض نہ ہونا آپ ان کی پوری لائف پڑھیں زندگی پڑھیں پھر حکم لگانا یہ بھی نہیں تھا سب کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوفہ جانے کی بجائے یوٹر لے کے کربلا کی طرف چلے گئے اور مڑ گئے راستہ چھوڑ دیا بائی پاس میں نکل گئے دمشق کی طرف یہاں ان کا جو بیان ہے جب اہل کوفہ نے پکڑا ہے پیچھے آئیے کیا تھا کہ میں کوفہ جانے والا نہیں ہوں معذرت جو آپ نے کر دیا کر دیا مسلم بن عقیل کے ساتھ ماباد میرے نمیندو کے ساتھ میرے بابا علی کے ساتھ بھائی حسن کے ساتھ اب اس سے بہتر یہ ہے یا مجھے وہاں جانے دو جہاں سرحدوں پہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے میں وہاں جا کے لڑوں یہ تھی کفر اور اسلام کی جنگ جہاں جانے نہیں دیا گیا یا پھر مجھے واپس لوٹ جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں یا پھر مجھے ادھر جانے دیا جائے جدر سے آپ لوگوں نے روکا تھا میں جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں یہ اپنی کتابوں میں بھی در جائے لہٰذا نہ تو اسے کفر اور اسلام کی جنگ سمجھا جائے نہ اسے سیاست اور امارت اور حکومت اور منصب اور عوضے کی کے لیے لڑی جانے والی جنگ سمجھا جائے یہ دشمنوں نے اپنے انداز میں جیسے دشمنی لی بلایا اور جو کچھ ہوا وہ سب اپنی جنگ ہے مدینے سے مکہ روانگی کا مرحلہ جب بیعت نہیں کی ہے اس مرحلے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے بچوں کو بتائیں پڑھیں یہ پیدل یہ سواریوں کے سفر چار سو بیس آج کا کلومیٹر سفر جو چھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے چار میں بھی ہو جاتا ہے تین میں بھی ہو رہا ہے اڑھائی میں بھی ہو رہا ہے اور فلائٹ ہے تو اس سے بھی کم میں ہو رہا ہے لیکن اس وقت وقت لگا ہے آٹھ زلہجہ کو جب سب حج کی تیاری کر رہے ہیں تو کوفہ کے لئے ان کی روانگی پہ وہ نام ضرور پڑھئے گا وہ نام ضرور پڑھئے گا جنہوں نے لگام پکڑ پکڑ کے سامنے بلک بلک کے اور کہا آپ میرے اوپر سے گزر کے گھوڑے لے کر کے چلے جائیں تو چلے جائیں ویسے میں نہیں جانے دوں گا ان با وفاؤں کے نام بھی پڑھئے گا اور آسحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے افراد کو دیکھئے گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ کی طرف نہ جائیے وہاں ہلاکتے نظر آتی ہیں ستکتل غدر کل آپ اپنے آل اور اولاد میں بے رحمی سے شہید کر دیے جائیں گے بلانے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں کڑا ہوگا ہم با وفاتے اس لئے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلح شاید کسی بے وفا کی ہے میرے محبوب کے اصحاب اور خصوصی طور پر شہادت بیان کرنے والے اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے جو لوگ سنتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم جرت دیتے ہیں اپنے سننے والوں کو آپ کو کہیں کوئی چیز مناسب نہ لگے سوال لکھو استفسار کرو پوچھو اتنی جرت تو ہونی چاہیے اتنا تو پوچھا جانا چاہیے یہ تو کم از کم دل و دماغ میں ہو کہ شہادتیں بیان کرتے ہو اور جو اس شہادت سے پہلے بیس تیس چالیس سال جو لوگ پہلے شہادت پا گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو گالیا کیوں دیتے ہیں ان کا کیا قصور تھا اس شہادت کی آڑ میں سیدنا صدیق اکبر کا کیا قصور تھا جناب عمر فاروق جناب عثمان رضی اللہ تعالی کوئی تو روکنے والا ہو کوئی تو ٹوکنے والا ہو کوئی تو پوچھے کہ جناب اس شہادت کے اندر جو ملوث ہیں ان کی آپ بات کریں لیکن جو تھے ہی نہیں اس وقت ان کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے تھا نا آپ نے مثال پڑھی اس بیڑیے کی بکری کا بچہ یا بیڑ کا بچہ پانی پی رہا ہے اور بیڑیا کہتا ہے جی میں نے تمہیں مار دینا ہے کہا کیوں کہا تو پانی گندہ کر رہا ہے کہا اچھا پانی گندہ کر رہا ہوں کہا جناب پانی آپ کی طرف سے آ رہا ہے پانی آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہا نہیں پچھلے سال پچھلے سال تو نے ایک دفعہ پانی پیا تھا تو اس طرف تھا کہا جناب میں تو پچھلے سال تھا ہی نہیں کہا تو نہیں تو پھر تیری ماں ہوگی لہٰذا تمہیں کھانا ہی ہے مارنا ہی ہے چھوڑنا نہیں بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانے قربان کرنے والے اسلام کو سر بلندی دینے والے اور پھر اس ایک شہادت کے اس واقعے کے پیچھے آ کر کے آپ حضرت عثمان کا نہ کوئی رشتہ چھوڑے نہ خالو چھوڑے نہ کوئی عزیز چھوڑے نہ میرے محبوب کے پاک اصحاب چھوڑے اور ان کے اوپر کھلے ہاں گفتگو کی جائے اور پھر دنیا سوچے کہ امن ہوگا ایسے امن نہیں ہوتے اللہ کرے کہ اصل امن ہو جس امن کے اندر زبان کا امن بھی شامل ہے ہاں توں کے امن کی تو ہمیں کوشش ہے لیکن زبان کا امن تب تک ممکن نہیں جب تک ان ناموس ہستیوں کی شہادتوں کے اوپر تبرہ بازی ختم نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جغرافیائی پہلو بھی مدد نظر رکھیے شہادت بیان کریں کھل کے کریں قابل بیان ہے قابل عزت ہے قابل عبرو ہے لیکن بیان کرتے ہوئے یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ زمینی حقائق کیا تھے بھائیو کمیونیکیشن نہیں اس وقت سیٹلائٹ کا دور نہیں تھا خلائی سیارے موجود نہیں تھے موبائل بھی نہیں تھا کوئی پی ٹی سی ایل کا لینڈ نمبر بھی نہیں تھا لینڈ لائنیں نہیں تھی میسیج ایفیک سسٹم بھی نہیں تھا کہ ادھر واقعہ ادھر بیان کر دیا جائے ادھر بنے کلپ لے کے ادھر جو ہے سینڈ کر دیا جائے وہاں پہ ہو جائے اور سارا جو ہے وہ بیان کر دیا جائے زمین پہ چل کے یا دوڑ کر کے وہاں پہنچا جاتا تھا فلائٹیں بھی نہیں تھیں ہوائی جہاز بھی نہیں تھے مکہ سے آٹھ کوئی در سے اہلِ بیعت روانہ ہوتے ہیں ادھر سے تیز ترین سواری دھڑائی جائے تیز ترین سواری آپ کو پتا ہے ار پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جو ہماری چوکیاں بنی ہیں پوسٹیں پیٹرولنگ کی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا توفہ ہے کہ ایک تیز ترین گھوڑا ڈاک کے لئے تیار رکھا جائے اور کمک پہنچنے کے لئے جو ضروری سامان ہے اس کے لئے ہر تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ یا اس سے تھوڑا کم چوکی کے اوپر تیار گھوڑا اور تیار اس کا گھوڑے کو چلانے والا سوار موجود ہونا چاہیے ادھر سے خط آئے وہ پکڑے اور آگے دوڑ پڑے آپ یہ دوڑ مقابلے میں اسکولوں میں بھی دیکھتے ہیں ایک لیتا ہے دوسرا اس کو پکڑ کے ڈاک دوڑ جو ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے یہ آپ گھوڑے دڑائیں اور پھر سفر دیکھیں چار سو کلومیٹر مدینہ کا سفر پھر طبو کا آگے چھے سو کا پھر اس کے آگے اردن کی شرحدوں تک کا سفر پھر اردن کا داخلی پورا جو ہے خطہ فلسطین اور پھر شام دمشق پھر وہاں سے عراق کی طرف کوفہ کی طرف یہ ساری منزلیں گل لی جائے اور ادھر کا جو ہے یہ راستہ مکہ سے کوفے کا یہ گل لیا جائے اور اس کے اوپر جتنا تین سو سال بعد پیدا ہونے والا شخص پرلے درجے کا کذاب اور جھوٹا راوی ابن مخنف یوں بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا انکو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ آیا وہ گیا اس نے بولا اس کو فارق کر دو اس کو معذول کر دو اب اس کو لگا دو اب یہ ہو جائے یوں لگتا تھا کہ یزید بیچ میں بیٹھ کے وہاں پہ کمانڈ کر رہا تھا یہ یزید کی پشت پناہی نہیں جو بھی قاتل ہے مجرم ہے اللہ کے آن سوال یہ ہے کہ شہادت ہوئی ہے شہادت کا ذمہ دار کون تھا ہمیں قاتل سے غرض ہے جو بھی ہے نہ ہماری یزید سے رشتہ داری ہے نہ کوفہ سے رشتہ داری ہے اگر رشتہ داری ہے ایمان کی محبت کی اور پیار کی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں مقتول کی شہادت اور شہادت کا قاتل اور اس کے پسے پردہ جو محرکات ہیں ان کو چھپا کے چھپا کے دبا کر کے کسی ایک کنام لے کے ہمیں ان سے جوڑ کر کے بات بنا دی جائے تو ایسے بات نہیں چلے گی پوچھا جائے کون تھے بھائیو یہاں یہ سوال بنتا ہے پوچھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے کربلا کیوں چلے گا فوراں آپ کو موضوع بدلیں گے ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے کبھی تو پوچھیں ریسرچ کیا ہوتی ہے تحقیق کیا ہوتی ہے ریسرچ سکالر کیا ہوتا ہے کہ جو ملا وہ بیان کر دیا وہ واقع کی تہ تک پہنچتا ہے تو ریسرچ سکالر کہلاتا ہے پھر وہ فلسوی بنتا ہے پھر اس کو ایم فل کی ڈگری ملتی ہے پھر کہیں اس کو پی ایش ڈی کی ڈگری ملتی ہے پھر جا کر کے کئی پوسٹ ڈاکٹ ریٹ کے دو حملے آتے ہیں اتنی میں زندگی اپنے کنارے لگ چکی ہوتی ہے یہ ایسے ایک دو دنوں کا کھیل نہیں کہ جس نے دس کلاسے بھی نہیں پڑی آئے ممبر پہ بیٹھے جو من میں آئے بول کر کے چلا جائے ارے یہ سبر ہے زمینی حقائق ادھر جغرافیہ دیکھا گیا منزلیں دیکھو کہ واقعہ کیسے ہوا ہے کمیونیکیشن وہ رابطے وہ آج آئی ٹی کا دور یہ گگل کا دور آپ کے انگلیوں کے نیچے ریسرچ کا جہان پڑا ہے کبھی ٹھونڈ جا کر کے دیکھ فضائی سفر دیکھ اور اوپر سے نظارے لے زمینی حقائق پڑ پتہ چلے گا کہ شہادت کے اندر ملوث افراد کوئی اور ہیں کون ہے پوچھئے بلائیے دیکھئے کوفہ سے کیوں چلے گئے میں آرہا تھا یہاں پہ اور آرہا تھا جنگ سے آنا تھا میں نے یہاں پہ تو مجھے کس راستے سے آنا چاہیے تھا یہاں تک آتے ہوئے یہاں پہنچنا چاہیے تھا کی نہیں اور میں جنگ سے آتے ہوئے اگر باہر سے صدار بھائی پاس سے ہوتے ہوئے آگے کھوڑیاں والا نکل گیا ہوں تو کوئی تو پوچھے گا ارے اور کوئی نہیں کم از کم حافظ عارف صاحب تو پوچھیں گے بھائی اس نے ادھر آنا تھا ادھر کی لینڈ چلا گیا ہے کوئی دال میں کالا کالا نظر آتا ہے یا تو مائنڈ بدل گیا ہے یا حالات بدل گیا ہے یا اعتماد نہیں رہا ہے بینی امین صاحب نہیں آیا ہے نا وجہ تو پوچھے گی دنیا آپ کچھ تو بتائیں گے آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں دنیا حقیقت پہ نظر رکھتی ہے پتا ہوتا ہے علم ہوتا ہے ہاں ہاں ہوا یہی ہے یہ کربلا دمشق کی سڑک اور روٹ پر ہے یہ کوفہ کے راستے میں نہیں ہیں یہ وہاں سے کوفہ سے پہلے بائی پاس لیتے ہوئے کربلا کی طرف پیچھے سے کوفہ والے آئے گھیرے میں لیا جو کچھ ہوا سارا کچھ وہ مناقشہ جو بیان کر کے سنا دیے جاتے ہیں فلان نے ایسے کیا شمر نے ایسے کیا ابن زیاد نے ایسے کیا بھئی وہ کیا تو یہ کہاں تھے جنہوں نے بلا کے تیس ہزار لوگوں نے خط بھیج کے موت کی بیعت کی تھی آپ آ جائیں مدینے والوں نے محبوب کو بلایا تھا کہ نہیں آپ ہجرت کر کے گئے کیا لفظ تھے کہ جس چیز سے ہم اپنی عزتوں کا دفاع کرتے ہیں آپ کا بھی کریں گے جن چیزوں سے ہم اپنی جان کا دفاع کرتے ہیں آپ کا بھی کریں گے مال دولت کا دفاع کرتے ہیں آپ کا بھی کریں گے لوگوں پھر دیکھئے ایک وقت آیا جب بدر سجنے والا تھا کیا بولا گیا تھا انتظار ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ کہیں اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ ہم ساتھ دیں گے سمندروں میں بھی کہا تو کود جائیں گے اور پتا ہے یہ غزوہِ بدر سمندر کی طرف ہے سمندر کی طرف ہے اور جو روٹ شام کا ہے اگر آپ اس پہ مکہ سے نکلتے ہیں رابغ اور جوفہ اس سے آگے پھر جا کر کے بدر آتا ہے اور بالکل قریب سمندر پڑا ہے اللہ اکبر انہوں نے ساتھ دیا حفاظ دیکھی پہرے دیئے اگر وہ کربلا میں بھی چلے گئے تھے ان کو فوری طور پہ جا کے کوفہ میں لے آتے بھئی اندر آجائے کیا جواز ہے اگر کہتے جی وہ فوج کھڑی تھی اور سپاہی کھڑے تھے تو بھائی یہ وفا اور غیرت کہاں گئی تھی دعوت کہاں گئی تھی بلانے والے کہاں گئے تھے گزرو پھر اہلے بیعت دیں گے میں دیکھتا کیسے یہ شہادت ہوتی ہے لیکن نہیں کیا بیعت کرنے والوں میں سے بھی کوئی شہید ہوا نہیں سوالیہ نشان ہے پھر اگلی بات جب انہوں نے کہہ دیا تھا اگر تمہارے اندر بلا کر کے سنبھالنے کی حمت اور طاقت نہیں کوفی لایو بھی وفا کا پہلو نہیں مجھے جانے دیا جائے آگے میدان جہاد میں کفر اور اسلام کی جنگ لڑوں مجھے پتا چل گیا ہے تم اپنے مقاصد نکال رہے ہو میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلاوں ان کی گود میں پلاوں میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں میں علی میرے بابا ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے جو کیا میرے علم میں ہیں اور میرے بڑے بھائی حسن جب تک آپ کے ہاتھ پہ رہے ٹھیک رہے جب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی خنجر مارے گئے زہر دیا گیا مسلح کھینچے گئے گالیاں دی گئیں آج میرے ساتھ بلا کر کے بھی گئی میرے چچا زاد بھائی کا بھی معاملہ دی گر بھی تم کہاں تھے کہاں ہو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے پانی بند تھا بھائیو مجھے یہ بیعث نہیں کرنی تھا کہ نہیں تھا مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ کوفے کے ستر ہزار کونیں کہاں تھے وہاں کے لاکھوں مشکیزے اور مشکے کہاں تھی جو گھر گھر میں تھے وہ بھرنے والے نوجوان کہاں تھے ابراہیم علیہ السلام کی چیخہ کی اوپر ایک چڑیا نے تو اپنی چونچ کے کترے گرا دیئے وفا کا اظہار کر دیا ارے یہ کہاں گئے کہاں گئے وہ کال کڑچی چڑیا تو تھی چونچ بھر کے آج پانی کے مناظر پیش کر کے کہا جاتا ہے کربولا سے کوفہ کتنی دور تھا چلے فرات پہ تو راستے بند کر دیئے گئے دکھا دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں یہ بھی سوال نہیں کرتا کہ مہندی کہاں سے لگی تھی چھوڑیے سوال یہ ہے کہ وہ نلکے وہ پانی وہ مشکیزے وہ کیوں بند کر دیئے گئے تھے کوفے کی طرف سے تو آتے نا وہ کہاں چلے گئے تھے پھر اس کے بعد بڑی لمبی چوڑی داستانے اور کہانیاں بنائی جاتی ہیں بھائیو کبھی کسی بھی مسلک کی کتاب کو صحیح معنی میں پڑھنا جو لکھی کسی بھی یہ تین سو سال بعد لکھے ہوئے واقعے اور جالی سندے اور من گھرد داستانے بنا کے اس کے اوپر صرف رونا رولانا یہاں پر سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی آل نے وہاں سبر کیا تھا یا جیسے یہ چیخ رولا سب کچھ بتاتے ہیں وہ ہوا تھا بال کھول دیئے گئے نوچ لیئے گئے دپٹے پھینک دیئے گئے یہ ہو گیا وہ کر لیا گیا اور آل رسول یوں دکھائی جاتی ہے معاذ اللہ جیسے انہوں نے کبھی دین سنا بھی نہیں تھا پڑا بھی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں تھا یہ اس نبی کے یہ اس پیمبر اور ہستی کے پالے ہوئے لوگ ہیں اور تربیت میں پلے اور ڈھلے ہوئے لوگ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے دکھ جتنا مرضی بھاری ہو جائے مَنْ شَكَّ الْجِيُوبُ وَلَطَمَ الْخُدُودِ فَلَيْسَ مِنَّا میری امت کا اس ٹائل نہیں ہے کہ وہ اس میں گریبان پھاڑے یا اپنے آپ کو مارے یا اپنے بال نوچے نہیں سبر پھر اگلا سوال بھی ہے ان کی تو شہادت میں بھی سجدے کو سر کو سجدے میں دکھایا جاتا ہے اور یہاں بیان کرنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے سب محافظ ہے کہ پیغامِ حسین یہ تھا کہ نمازیں چھوڑ دینا تھا وہ تو این میدانِ جند میں بھی حق آدھا کر گئے جو ہوا بیان کر گئے لوگوں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اس شہادت کا واقعہ سننا ہوا تو کبھی اللہ محسان علیہ زہیر کی زبانی ابھی بھی پڑھا ہوا ہے نیٹ پہ اسے سن لینا لیکن مجھے یہاں یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا کے بیانات اپنی جگہ مجھے قاتل چاہیے صرف قاتل اور قاتل کہتے ہوئے میں یہ کہہ دوں قاتل نہ آج کا شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ بہابی ہے آج کا کوئی شخص قاتل نہیں ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپس میں لڑک کے مد یہ دین دینِ اعتدال ہے یہ دینِ اعتدال ہے یہ دونوں انتہاؤں کو نہیں چھوٹا درمیان میں عدل کی دعوت دیتا ہے آج کوئی بھی شخص ان کا قاتل نہیں ہے اگر کوئی ہے تو مجھے کہہ دیں لیکن یہ دو پرسنٹ اقلیت اٹھ کر کے ایسا محول بنا دیتے ہیں ساتھ میں ہمارے علسنہ والجمعہ بھائی مل کے یہ ان کو جو ہے مزید طاقت اور قوت اور تقویت دیتے ہوئے یوں ثابت کرواتے ہیں ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں جی میں یزیدی نہیں ارے میرے بھائی جو بھی قاتل ہے وہ ہمارا نہیں ہے اگر یزید قاتل ہے پوری دنیا بھی مل کے اس کا دفاع کرے بچنے والا نہیں اگر وہ قاتل نہیں اگر وہ قاتل نہیں ساری دنیا بھی اسے قاتل ٹھہرائے اللہ کی عدالت کا اپنا عدل والا فیصلہ ہے اور اگر کوفے والے ہیں اور انہوں نے اپنے انداز میں جان چھوڑا لی ہے بظاہر اور مدہ دوسروں پہ ڈال دیا ہے اللہ کے ہاں تب بھی نہیں چھپنے والا ساری دنیا مل کے بچا لے قریب ہے یارو روز معاشر چھپے گا کشتوں کا قول کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستی کا اس لیے آج کے کسی بھی شخص کو اس لیے نہ مارا جائے معذرت کے ساتھ یہ دین قتل اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا یہاں تو قتلِ غیرت کا بھی کوئی تصور نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں باپ بیٹی کو مار دے بھائی بین کو مار دے بیٹا ماں کو مار دے اور اٹھ کر کے جو ہے وہ دیور بھابی کو مار دے اور آلاتِ قتل لے کے تھانے میں پہنچے اور کہے میں نے غیرت کی وجہ سے قتل کی ہے کل کو چاند چھوڑ جائے نہیں یہ قتل اپنے ہاتھ میں نہیں قاتل آج کا کوئی شخص نہیں قاتل کون تھا کل اس زمانے کا کوئی آدمی تھا کوئی فرد تھا کوئی گروپ تھے کوئی جماعتیں تھیں افراد تھے قون تھے تلک امتن قد خلط لہا ما قصبت ولکم ما قصبتن ولا تسالونا اما قانو یاملون ہم سے یہ سؤال نہیں ہونا بتاؤ وہ قون تھے ایکسپلینیشن ہم سے نہیں رب کوئی علم ہے لیکن اس کے سائے میں نجائزہ صحاب رسول کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے جمیع صحاب رسول صلی اللہ جمیع صحاب ان میں سے بھی کوئی شخص نہیں کیونکہ جو اس سے پہلے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی جو اس زمانے میں موجود تھے وہ روکنے والے ہاں جو تھا اس کی خبر دی جائے باقی رہ گئے کہ شواہد کیا ہیں شواہد کیا ہیں مجھے صرف شواہد کے اوپر بات کر کے بات کو سمیٹ دینا ہے شواہد یہ ہیں میں نے کسی بھی ایف آئی آر میں آخری بیان مقتول کے کی بڑی ویلیو دیکھی فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جو ہوتی ہے اس میں مقتول کے آخری بیانات فوت ہونے والے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے برچے بغیر کسی تعصب کے ریسرچ کرتے ہوئے ایک ریسرچ سکالر بن کے ذمہ داری کو نباتے ہوئے ڈھونڈیئے ساری کتابوں کو ابو مخنف کی جالی اور من گھرد کسوں کو بھی اٹھا لیں لے لیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں مجھے صرف ایک جگہ ایک جگہ صرف ایک جگہ صحیح مانو میں کچھ سند ہو بات پہنچتی ہو یزید اور اس کا لشکر دکھا دے ہمیں تو قاتل چاہیے جو بھی ہو اور اگر نہیں تو دوسری طرف یہ لفظ ضرور ہے میرے وہ علماء کرام جو خصوصی طور پر واقع کی تحقیق اور ریسرچ اس پر آ کر کے تھوڑا اس پر ریش ہوتے ہیں صرف اتنا دیکھیں آخری بیان کیا ہیں جب رو رہے ہیں مدینہ مکہ اور کوفے کے راستے میں ایک ویرانے میں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں داڑی بھیگ رہی ہے پوچھنے والا سوال کرتا ہے آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ یہاں کیسے آئے خطوں کی بوریوں کی طرف اشارہ کر کے کوفہ والوں نے بلایا کہا دیکھتا ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں زبان اور دل بھلے کہتے ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں نظر آتی ہیں سیدنا حسین کے آنسو بہر ہیں اور جو انہوں نے مختصر بیان دیا اس میں یہ بھی لفظ تھے مجھے دھوکھا دے کے بلا کے انہوں نے میرے کزن کو فست کزن کو چچا ذات کو مسلم بن عقیل کو پھر میرے قاسد کو اور اب لگتا ہے کہ یہ مجھے اور میری آل کو شہید کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مجھے بلا کے سازش اپنی جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اسی وجہ سے تو روٹ بدل لیا تھا آخری بیان اور اس کے بعد فی آر میں جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے علات قتل جہاں سے مل جائے جہاں ڈھونڈے علات قتل کہاں میں بات ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تیسری چیز فی آر میں ذرا نوٹ کرنا دیکھنا یہ کونسی فی آر ہے ضمیر کی عدالت کی فی آر جس کے پاس اتنا ہاتھ ہے باقی باڈی ملے گی کہ نہیں ملے گی بھئی جہاں پنجہ ہوتا ہے مقتول کے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ ملے ایف آئی آر میں لکھا جائے گا اور بھائیوں جہاں سے سواری مل جائے گاڑی مل جائے موٹر سائیکل مل جائے کسی کے گھر سے مویسر و برامد ہو جائے نکل آئے وہاں سے سوار بھی مل جائے گا پوچھا جائے گا کہاں ہے سوار سواری کہاں سے برامد ہو رہی ہے کیوں وہ جاتے ہوئے دے گئے تھے کہ آپ سنبھال کے رکھیں باقی سواری ہم لے کے چلیں سواری آپ رکھ لیں ہاتھ بھی آپ رکھ لیں ایف آئی آر میں نیکس چیز جو درج ہوگی بھائیو جھنڈا بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے ہماری طرح نہیں کہ چودہ اگست تک لگائیں پھر جو ہے گلیوں میں پھینک دی جھنڈے کا ایک مقام ہوتا ہے بیلی ہوتی ہے یہ جنگ کے جیت ہار کا سوال ہوتا ہے ایسے ہی نہیں روزانہ شام کو ہمارے بارڈر کے اوپر یہ جھنڈا چڑھا یہ جھنڈا اتر رہا ہے اس کو سلوٹ مارنے والے اس کو عزت آپ نے کئی جنگوں میں پڑھا ہے تھامتے تھامتے جانے دے دی اللہ اکبر یہ جھنڈا اور عالم خصوصی طور پر لے جائے آجاتا ہے دشمن لے کے جاتا ہے جہاں سے جھنڈا اور جھنڈا مل جائے گا وہاں سے باقی بھی سیعتک مل نکلے گا اور پھر خصوصی طور پر بی بیوں کے دوپٹے نو تاریخ کو نکلتا ہے نا ایک جلوس دوپٹے اور ان کے اوپر خون یہ کیا تھا جہاں سے دوپٹے ملیں گے وہاں سے بی بیوں کی عزتیں بھی اہلِ بیت کی مل جائیں گے یہ تو نہیں کہ وہ بڑا شریف تھا قاتل کہ بھیڑیے کی طرح کمیز اتار کے یوسف علیہ السلام کا بڑے عدب اور احترام سے بھائیوں کو دے گیا آپ جا کے بابا کو دکھا دے نا میں نے مارا ہے اور خون بھی آپ جو ہے اس کے اوپر مل دیں بلکہ میں خود مل دیتا ہوں میرے بھائیوں یہ نہیں تھا کہ وہ دوپٹے اتار کے ان کو دے گیا بی بیوں لے گیا جہاں سے دوپٹے ہیں وہاں سے بی بیوں بھی مل جائیں گی اگر کوئی سچے دل سے دیکھے گا ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور ان کی آل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل کے ساتھ محبت ہے یا ہمیں کچھ صرف کوفہ سے پیار ہے یا ہمیں دمشق سے پیار ہے یا مجھے بغداد سے پیار ہے لوگوں نہیں مجھے مدینہ الرسول وہاں کی آل سے پیار ہے جو بھی اس قتل میں ملوث ہے وہ سامنے آئے یا نہ آئے میں کس کے ہاتھ پر تلاش کروں اپنا لہو پورے شہر نے تو پہنے ہوئے ہیں دستانے بے شک پہن لے لیکن اللہ کیا نہیں چھپا لیکن کم اپنی ضمیر کی عدالت میں ایف آئی آر کاٹ کے خود ایک فیصلہ تو لے نہ کسی نتیجے پہ پہنچے کہ پانی بند تھا تو کہاں گئے اگر فوجیں بڑی طاقتور تھی تو کوفے کے یہ اتنے بڑے بڑے کڑچ جوان طاقتور پہلوان بڑے بڑے دبنگ لڑنے والے وہ کہاں چلے گئے تھے وہ وفادار کہاں چلے گئے تھے وہ موت کی بیعت وہ والے کہاں چلے گئے تھے ذرا یہ سار سوال اپنے آپ سے پوچھ کے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ رکھنا جو جواب آئے اس کے بعد پھر داستانے اور لوگ کہانیاں اور ان کے اوپر دیکھ لینا کہ آنسو بہانے والا کون ہے آئے تھے آنسو بہاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس رات کو آئے تھے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے یبکون رو رہے تھے اور تحقیق کرنے والے نبی اور پیمبر نے کہہ دیا تھا کمیز دیکھ کے کپڑوں پہ لگا ہوا خون دیکھ کے اگر وہاں یعقوب علیہ السلام وہ بول نہ بولتے بچے تو سچے تھے رو بھی رہے ہیں رات کا ٹائم بھی ہے شام غریبہ منا رہے ہیں اور بڑے جو ہے پرتکلف طریقے سے آکے سب کچھ دلائل اللہ کے باپ کی جھولی میں ڈال دی ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا آج کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جن لوگوں نے ساری زندگی ان سے ان کی سنت پہ عمل کر کے طریقے پہ عمل کر کے وفا کی ہے ان سے انہیں کو بے وفا قرار دے کے یزید سے جوڑ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدی ہیں یہ وہ ٹولا ہے یہ وہ لشکر ہے یہ شہادت بیان نہیں کرتے یہ وہ نہیں کرتے ہاں کسی میں حق سننے کی ہمت ہو تو شہادت بیان کریں سننے کی پہلے ہمت تو ہو پہلے اپنے اندر وہ آدلانہ انداز تو پیدا کریں اور جو حقیقت ہے اس کو سننے کو تیار تو ہو کیونکہ داستانوں میں رنگ اتنا بھر دیا گیا ہے کہ وہ حسین لگتی ہیں وہ مزین لگتی ہیں پہ آنسو بھی بہتے ہیں سب کچھ روتے ہیں بھائیو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سوچیں یا نہ سوچیں میں نے جس بھی شخص کو اندر سے کھولا ہے تھوڑا سا کردہ ہے اس کے سینے میں اتنی تکلیف ہے اس شہادت کی اس شہادت کی خصوصاً کیوں کہ دھوکے سے بلا کر کے جنگلوں میں سہراؤں میں شہید کروا دیا گیا لیکن وفاق کا نام لینے والے وفاق کے نام پہ عزت پہ بٹا بن گئے لیکن وہ عزت کو نبھا نہیں پائے تکلیف اس لئے وگرنہ ہمارے تو دامن میں قربانیوں ہی بڑی ہیں میں نے پہلے جو بیس تھی اکیس بائیس قربانیوں کا ذکر کیا اسی لئے کیا کہ وہاں پہ ملامت نہیں ہیں لڑے ہیں الحمدللہ موت آئی ہے سب مرنے کے لئے آئے ہیں لیکن موت زندگی اور موت اس کی ہے کہ جس کا زمانہ افسوس کرے ہاں افسوس کیا ہوا ہے ایک قاتل چھپا لیا گیا اوپر سے وفاؤں کو گھر میں بلا کر کے میرے محبوب کی پوری آل کو جس حالت میں خون میں لطپت کر دیا گیا معاملہ بڑا تکلیف دے ہیں اور اوپر سے پوری امت مسلمہ کو لڑا کے مسلمانوں کے گلے ہی سارا کیس ڈالا گیا حضرات اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے جب بھی کوئی کلم پکڑے گا تحریر لکھے گا اور کوئی سوچے گا دل و دماغ کے ساتھ حقائق کے ساتھ عدلہ کے ساتھ بیانات کے ساتھ تاریخ کے ساتھ کھیلے ہوئے معاملات کہ بندہ تین سو سال بعد پیدا ہوتا ہے وہاں تھا ہی نہیں پوری داستانِ کربلا جو بنائی گئی ہے منٹ منٹ میں یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے یہ ایسے کہہ رہا ہے اس کو اٹھا دیا جائے اس کو معزول کر دیا جائے اس کو یوں کر دیا جائے یوں لگتا ہے کہ اسی میدان میں ساری کمانڈ بیٹھی ہوئی تھی اور دمشق کو اٹھا کے وہاں لادیا گیا تھا اور سارا ہوا تھا اور خوفہ بری یوں ذمہ ہو گیا ہے جان چھوٹ گئی ہے جی ان کے پاس طاقت تھی قوت تھی لہٰذا خالیات بھی لڑے ہیں مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیگ بھی سپاہی بغیر کسی اصلے کے آ جاتے میدان میں کھڑے ہو جاتے اپنے لاشے آگے کر دیتے جسم آگے کر دیتے میرے محبوب کے جسم کے سامنے لوگوں نے اپنے بچے دے دیئے تھے تیر پڑتے تھے ان پہ آکے لگتے تھے یہ میرے محبوب کے بچے تھے ان کے سامنے اپنے تن کھڑے کر دیتے تیر وہاں سے گزر کے لگتے تو دکھ نہیں تھا اس نے تیر مارا ہے وہ سیدھا آکے جو علی اسگر کے حلق میں لگا ہے ارے روکنے والے کہاں چلے گیا تھے یہ وہ مناظر ہیں جن کو اگر آپ تھنڈے دل سے سوچیں گے تو اپنے بچوں کو نئی نسل کو کوئی مطمئن کرنے والا جواب دے پائیں گے وگر نہ صرف جو ایک جذباتی پہلو ہوں گے اور ہر بندہ جو ہے دوسرے کو موردِ الزام ٹھہرا کے امنِ عامہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا نہیں بھائیو اسلام امن کا نام ہے سلامتی کا نام ہے ایمان امن کا نام ہے اور اپنے کسی شہادت کے اوپر اپنوں کو مار دینا اور اپنوں سے ہی دستو گرے بھاں ہو جانا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ذہن بنا لینا یہ بات درست نہیں وہ دونوں کا ہمارا سرمایہ تھے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے سیدنا حسین ان کا سرمایہ ہے اور جس نے بھی ان کو شہید کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے وہ خونی ہے اگرچہ چھپ گیا ہے لیکن اللہ کے ہاں چھپا نہیں اس انتظار میں ہے کہ اللہ تیری عدالت لگے اور پھر ہم اس حقیقت کو دیکھیں الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آج کی اس مجلس کو فلسفہ شہادت کا عنوان دے کے جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان سب کو شہادت کی موت دے اور جو آئے ہیں انہیں بھی یہ ہوتی ہے شہادت طلب دل سے مانگو کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ موت کا علم نہیں کس کو اللہ کس وقت کسے چن لے کس جگہ چن لے کس جگہ نشان لگے ہوئے ہیں میرے اور عام میں علم میں نہیں لیکن انشاءاللہ العزیز دنیا بھلے مزاک کرے لیکن یہ مزاک کا پہلو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے ایک دن آنی سب کو ہے لیکن اسلام پہ جیتے ہوئے مریں اسلام پہ جیتے ہوئے یہ موت آ جائے اور رب اسے شہادت کا درجہ دے دے اور کہ چاہیے اکول قولی حادہ و آخر دعوانہ عنی الحمدللہ ربی بھائیوں نے سواری پوچھی ہے جب مکہ سے چلے تھے تو گھوڑا تھا یا اونٹنی تھی سارے پہ جانتے ہیں اونٹنی تھی لیکن پھر اس کے بعد راستے میں سواری کا بدلنا یا تبدیل کرنا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ان چکروں میں نہ پڑھیں آپ یہ دیکھے کہ ہوا یہاں دو سوال شاید بعد میں کوئی کرے یا آئے کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا ہے یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا ہے اور یہ ملوکیت کیوں قائم ہوئی تھی یہ دو بڑے عام سوال ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں بھائیو ملوکیت کس چیز کا نام ہے کہتے ہیں امیر معاویہ کو اس لیے گالی دیں گے کہ انہوں نے بادشاہت قائم کر دی تھی بھائیو نراز نہ ہونا حضرت علی کے بعد کون تھے خلیفہ انچی بولیں تو بات تو یہاں سے شروع کرے باپ کے بعد بیٹا کون بنا ہے حضرت حسن یہ بات کیوں دبا لی جاتی ہے اگر اعتراض کرنا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کریں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کریں کوفہ پہ کریں آغاز وہاں سے ہوا ہے اگر باپ کے بعد بیٹے کا حاکم آنا ملوکیت ہے تو یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے اور پھر یہ یہ اگر یزید بریوزمہ تھا میں نہیں مانتا بریوزمہ تھا لیکن آپ کہتے ہیں بریوزمہ تھا تو قاتل کیوں نہیں پکڑے حضرت عثمان کی شہادت کے فوراں بعد امیر المومنین کون ہیں یزید تو میرے علی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا شان پہ اگر چلے جائیں وہ صحابی ہیں امیر المومنین ہیں اور اگر طاقت کی بات تو علامہ عثان علیہ زہیر رحمہ اللہ نے جو لفظ کہے تھے وہ کسی سے چھپے نہیں ابھی شہد آپ اور میں بھولے نہیں کہ جب حالی کی شان بیان کی جاتی ہے جناب خیبر وہ مرحب کے قلعے کا دروازہ جب پکڑا ایک ہاتھ سے اکھاڑا اللہ آسمان پہ پریشان ہو گیا کہا جی ویل کہا فوری پہنچو علی آج غصے میں ہے انہوں نے تلوار چلا دی سات زمینیں کٹ کر کے جس بیل نے اپنے سینگ پہ زمین اٹھائی ہے وہ کٹ گیا تو پوری زمین ختم قیامت بپا ہو جائے گی اللہ نے فرشتے کو بھیجا نیچے پر کیا تو پر بھی کٹ گیا اتنی طاقت علیہ انہوں نے کیوں نہیں لیا تھا بدلہ وہاں عذر کیا ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں پیش کیا جاتا ہے قاتل وہیں پہ تھے کے نہیں مدینہ میں تھے کے نہیں صفوں میں شامل تھے کے نہیں آ کر کے بیعت کی تھی کے نہیں حضرات اس لئے ہم کسی کی نہ پشت پناہ ہی کرتے ہیں نہ کسی کے جو ہے یہ کہیں کہ اس کے حق میں اپنا ووڑ دینا چاہتے ہیں ہمیں بس جو بھی قاتل ہے وہ ہمارا اجتماعی دشمن ہے جو بھی ہے ادھر ہے یا ادھر ہے ہم اللہ کے حضور اظہارِ برات کرتے ہیں اللہ تیرے حسین کا اور میرے محبوب کی آل کا جو بھی قاتل ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق کیے ہے پھر بھی اگر کوئی شخصی ہے الزام ہمیں دے اور تانہ دے پھر اس کی اخلاقی گراوٹ سے بڑھ کر کہ ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے یا پھر وہ تاریخ سے واقف نہیں یا پھر وہ اس کو دبارہ ہے باقی جو بھی مجرم ہے وہ اللہ کے ہم بھی مجرم وہ ہمارا بھی مجرم باقی رہ گی نامو کی جب وہ لڑنا نہیں چاہتے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آر میں یا اس پیرائے میں نہ ہم امام ہمارا تو ہم مسجد کا امام ہوں ہم اسے بھی امام کہتے ہیں لیکن اگر نظریہ یہ ہو کہ وہ امام تھے نبیوں سے بھی افضل تھے اور امام تھے نبی معصوم نہیں وہ معصوم ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں سیدنا حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر علیہ السلام عام سلامتی کی دعا ہے تو ہر مسلمان کو دی جا سکتی ہے السلام علیکم ہم سب کو کہتے ہیں لیکن اگر اس عقیدے سے جڑا گیا ہے کہ یہ نبیوں کے ساتھ یا ان سے عالی لوگوں کے ساتھ لگتا ہے تو پھر ہم علیہ السلام کہنے سے معذرت کرتے ہیں وگر نہ ان کے لئے سلامتی کی دعائیں التحیات کے اندر السلام علینا وعلا عباد اللہ حسوالخین ہم دن میں پانچ بار پڑھتے ہیں اور ہماری نماز نماز نہیں ہوتی جب تک ہم ان پہ درود نہیں بھیج لیتے اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد اقول کو لہذا وآخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ جی یہ ایک اعلان ہے بڑا اہم دوست حباب نوٹ کریں پانچ نومبر پانچ بھئی سن رہے ہیں نا پانچ نومبر کہاں جانا ہے کہاں الفتح سپورٹس گراؤنڈ میں کیوں جانا ہے نہ کانفرنس کے لیے نہ کسی فرد کے لیے کس کا نام اشتہار میں ہے نہیں یہ چھوڑے بغیر سوچے بغیر پہنچنا ہے کیوں کس لیے کہ میرے محبوب کی نبوت کے بعد دنیا میں نبوت نہیں ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے یا دروازے کھولے ان کی خبر لینے کے لیے اپنی نئی نسل کو ان کی خبر دینے کے لیے اس لیے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جوانوں کو بزرگوں کو بھی لے کے پہنچنا اللہ بیماروں کو شفا دے پریشانیاں دور کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یاکن عبدو اییاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین انہم تعلیہم غیر المغضوب علیہم وللزوالین حضرات میرے والدین بھی بیمار ہیں گھر میں بھی تکلیف ہے جہاں جہاں بیماری ہے سب کے لیے دعا کریں اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے اللہ بچے جوان بوڑے مرد عورتیں اللہ ہمارے گھروں میں کلین کو ہسپتالوں میں جو بھی بیمارے اللہ ان کو شفا دے دے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہم دوا کرتے ہیں دوا بساوقات نہیں لگتی اللہ تو اس میں اثر ڈال دے اپنی رحمت اپنے کرم سے ہمیں تندرست کر دے اللہ جسمانی شفایں بھی روحانی شفایں بھی عطا فرما اللہ جتنی بھی اسلام کے لیے قربانیاں اور شہادتیں دی گئی ہیں اللہ ان کو قبول فرماتے ہوئے درجات کو بلند کر اللہ ہمیں بھی زندگی دی ہے تو بندگی دے اور موت دینی ہے تو شہادت کی عطا فرما الہال امین ہماری زندگیوں کو ایمان پر اور موت کو اسلام پر کر دے اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی زندگی کو ایمان سے اور صحت سے اللہ جو ہے وہ بھر دے ان کے گھروں میں دنیا اور آخرت کی دولتیں ڈال دے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اللہ ہاتھ اٹھائیں ہیں تو اس سے تیری رضا مانگتے ہیں اپنی رضا دے اللہ ہمارے گناہ محاف فرما دے صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی محمد و علیہ و اصحابہی اجمائین برحمتکہ یا رحمت رحمت شکریہ